اسلام علیکم فرینڈ ویلکم دو میری چینل میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جان وہ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو فرین آج کا ہماری جو ویڈیو ہے وہ فیس بک ڈیسیبل اکاؤنٹ ریکاوری کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ایکسپلین کروں گا کہ فیس بک کا جو ڈیسیبل اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو کیسے ریکاور کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم میں اس کی بینہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جس بھائی نے بھی ابھی تک میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے یہ جو سبکرائب کمنا دیکھ رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے اس کے اوپر کلک کر دیں اور میری چینل کو سبکرائب ہی کر دیں سبکرائب کرنے کے بعد جو ہے سامنے یہ بیل کا ایکن بن جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے آل والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا تاکہ میں جو بھی نوڈے اپلوڈ کروں اس کا نوڈیفیکیشن جو ہے آپ لوگوں کو فوراں مل جائے اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شر جو آپ وہ لازمی کر دینا تو فرنڈ چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسیبل اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کن کن چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تو فرنڈ جس نیم کا آپ کا فیس بک اکاؤنڈ ہوگا اس نیم کا ایک آئی ڈی کارڈ یا ڈرائیو انگ لیسنس یا پاسپورٹ یا پھر سکول کارڈ جو وہ پہلے چلتا تھا بات آج کل جو وہ نہیں چلتا ڈرائیو انگ لیسنس ہو گیا میری سرٹیفیکیٹ ہو گیا یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے نا جو جو چیزیں ایس اپٹ ہوتی ہیں یا آپ کو فیس بک کا جو ہیلپ سنٹر ہے وہاں سے جا کر مل جائے گی آپ لوگ جو ہے جا کر دیکھ سکتے ہیں جو مین چیزیں جو ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہے آئی ڈی کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہو جائے گا اگر پاسپورٹ ہے تو اس سے بھی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کروا سکتے ہیں یا پھر ڈرائیو انگ لیسنس جو ہے وہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ جائے گا تو فرنٹ سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس نیم کا آپ کا اکاؤنٹ ہے نیم اور ڈیٹا پر جو ہوتی ہے اکاؤنٹ کی وہ آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اس کے ساتھ بلکل سیم ہونی چاہیے نیم اور ڈیٹا پر جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آئی ڈی کی بلکل سیم ہونی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایڈی کوالٹی کی اپنی پک بنا لینی ہے آئی ڈی کارڈ کی پاسپورٹ کی جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے پاسپورٹ ہے میری سرٹیفیکیٹ ہے جو بھی ہے اس کے اوپر آپ کا جو نیم اور ڈیٹا برت ہوگی وہ آپ کی آئی ڈی کے ساتھ بلکل سیم ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پک بنا لینی ہے ایڈی کوالٹی کی دن آپ نے آجانا ہے کسی بھی براؤزر میں یہاں پر آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے مائی پرسنل آکاؤنٹ واز ڈیسیبل آکاؤنٹ واز ڈیسیبل ٹھیک ہے تو یہ لے کر آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پر جو فرسٹ والا لینک ہوگا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسی جو ہے لینک آپ اوپن کریں گے یہاں پر آپ نے آجانا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ای میل جو ہوگا وہ آپ نے پٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی آئیڈی میں ایمیل ایڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے اپنے اکاؤن کا فول نیم ڈال دینا ہے جو بھی ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے یور آئیڈی والی جگہ کے اوپر آپ نے جو پک بنائی ہوگی آپ نے وہ پک جو ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے دن یہاں پر آپ کو سند کا اپشن مل جاتا آپ نے سند کر دینا ہے تو فرن جیسی آپ اپیل جو آپ کو سند کریں گے اپیل سند کرنے کے چوبیس ایٹھالیس گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو میل آ جاتا ہے فیس بک والو کی طرف سے ٹھیک ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر دیا جاتا ہے ابھی میں بات کرتا ہوں نمبر والے فیس بک آکاؤنٹ کے لیے تو نمبر والے فیس بک آکاؤنٹ کا یہ سین ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ جو ہے نمبر ڈال دے ہیں تو نمبر جو ہے یہاں پر ایسیپٹ نہیں کرتا تو آپ نے کیا کرنا کوئی بھی رینڈم سا جی میل ڈال دینا ہے جب اس جی میل پہ جو ہے میل آ جاتا ہے ایک کہ آپ نے جو ہمیں ای میل پروائیڈ کیا ہے اس پر تو کوئی ڈیسیبل اکاؤنٹ ہے ہی نہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے اس میل کا ریپلائے کرنا ہوتا ہے اور اس میل کا جب آپ ریپلائے کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنا نمبر اور اپنی آئیڈی کا لنک سٹارٹنگ میں پیسٹ کرتے ہیں اور دن آپ نیچے اپیل لکھ دیتا ہے کہ سر یہ میرا اکاؤنٹ ہے جو کے نمبر پر بنا ہوا ہے اور آپ اس کو اپن کریں میں آپ کو اپنے ڈاکومیٹس بغیرہ جو آپ کو سنڈ کر رہا ہوں تو دن آپ کا اکاؤنٹ جو آپ کو اپن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کافی ساری یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیریکلی جا کر میل کریں ایک دو میل جو ہے وہ کافی فیمیس ہے اس کے علاوہ اپیل اس طرح کے دو تین میل ہیں ٹھیک ہے کافی ساری یوٹیوبر کیا کہتے ہیں میں نے کافی ساری یوٹیوبروں کی ویڈیو دیکھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے میل میں اور یہاں پر جو ہے میل پیسٹ کر کے اوپر میل پیسٹ کر دیا نیچے میپرسنل اکاؤنٹ واہ ڈیسیبل ڈال دیا نیچے اپیل جو ہے وہ لنک اپیل ڈال دی اور اٹیچ فائل والے آپشن گوبر کلک کر کے جو ہے پروف اٹیچ کر کے جو ہے وہ سنڈ کر دیتا ہے کافی ساری یوٹیوبر جو ہے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہو جاتا ہے تو میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ اس طرح اگر آپ جو ہے ڈیریکٹ ای میل ان کو سنڈ کرتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ان کے جتنے بھی میل ہیں ان پر ڈیریکٹی اگر آپ میل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیشیبلی ڈیون پر کوئی ریسپوس نہیں آتا وہ بھلائتا وہ پہلے ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے اگر آپ ڈیریکٹ میل کرتے تھے تو آج آتا تھا ریپلائ ابھی جو ہے اگر ریپلائ آتا بھی آنا تو وہ جو ریپلائ آتا وہ آٹو ریپلائ ہوتا وہ آگے سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہمیں ریپلائ نہیں کرتا وہ آٹو ریپلائ ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے link سے appeal کرنی ہے لنک سے جیسی آپ اپیل کریں گے دن آپ کے میل پہ جو ہے اگر کوئی میل آتا ہے تو دن آپ نے اگر آپ کی ایڈی ڈائریکلی اوپن نہیں ہوتی تو آپ نے اس میل کا ریپلائے کرنا آپ نے ڈائریکٹ ان کو میل نہیں کرنا اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب سے کرونا وائرس آیا تھا تقریباً 2020 کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آئی تنک کرونا وائرس جو آپ اسٹارٹ ہوا تھا تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے یہ والا لنک جو ہے می پرسنل آکاؤنٹ والا یہ بلاگ کر دیا تھا اور تقریباً پچھلے مہینے تک یہ لنک جو ہے یہ بلاگ تھا مطلب جب سے کرونا وائرس آیا تھا اس کے بعد جتنی بھی آکاؤنٹ دیسیبل ہوئے ہیں یا اس سے پہلے دیسیبل آکاؤنٹ تھے جب سے کرونا وائرس آیا تھا تو انہوں نے لنک دیسیبل کر دیا اس کے بعد مطلب ہم نے جتنی بھی اپیل کی میں نے بھی میرے بھی دو تین آکاؤنٹ دیسیبل تھے میں نے کافی اپیل کی بھی میرا ایک آکاؤنٹ بھی ریکاور نہیں ہوا کوئی بھی ریسپونس نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے اور اسی دوران آپ کو ہزاروں کے حساب سے یوٹیوب پر ویڈیوز مل جائیں گے کوئی کون سا میتھڈ بتا رہا تھا زیادہ تر لڑکوں نے یہی میل والا میتھڈ بتایا کوئی پروکسی کا بتا رہا تھا تو یہ سب کے سب ویوز کے چکر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سارے کے سارے سکیمر ہیں ٹھیک ہے تو ریالٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ہر پرابلم کے لیے فیس بوک والوں نے ہمیں علیدہ علیدہ لنک جو آپ کو پروائیڈ کیا ہے ہر پرابلم کا اپنا اپنا لنک ہے آپ نے جو ہے انہی لنک کے درہو اپیل کرنی ہے انہی لنک سے جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہو سکتا ہے باقی یہ جو فضول کے میتھرڈ ہے ٹھیک ہے ان سے کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکاور نہیں ہوگا تو پھر ان آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں امید کرتے ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جو آپ لازمی کر دینا اور جن بھائیوں نے بھی ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے اگین یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ